گزشتہ دس سالوں سے عمرہ کے سفر کے لیے بہترین خدمات انجام دیتے ہوئے عوام کا اعتماد اور دل جیت لینے والے یمار نوری ٹور اینڈ ٹراویس لائے ہیں عمرہ کا عیدہ ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل پیکیج جی ہاں عیدہ ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیے مدینہ منورہ میں یمار نوری امدہ اور کالیٹی سرویس فرام کرتا ہے یمار نوری ٹور اینڈ ٹراویل کا جشن آزادی آفر اکتیس اگس سے خبل بک کرانے والوں کے لیے دو ہزار روپے تک ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا لہٰذا آج ہی بک کرائیے یمار نوری ٹور اینڈ ٹراویلز حاشمہ کمپاؤنڈ ریچو رابطے کے لیے فن نمبر ہے نائن ایٹ ایٹ سکس نائن ٹو ایٹ تری ٹو سکس ناظرین آزا بیون ٹیو میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آج یوم آزادی کے موقع پر زلہ وقف دفتر وقف آسپٹل اور اخلیتی اداروں میں جشن آزادی کی خوشیاں نہایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی ریچوڑ زلہ وقف دفتر میں علیہ صبح زلہ وقف مشارکتی کمیٹی کے چیرمن مولانا محمد فرید خان نے ترنگا لہرایا اس موقع پر وقف آفیسر سلیم کے علاوہ ڈی ڈی ڈبلیو سی کے ممبرز اور اسٹاپ بھی موجود تھے بعض زلہ وقف چیارٹیبل آسپٹل میں بھی ترنگا لہرا کر جشن آزادی کی خوشیاں منائی گئیں یہاں پر زلہ وقف مشارکتی کمیٹی کے چیرمن مولانا محمد فرید خان کے علاوہ ڈاکٹر بندہ نواز ڈاکٹر شاداب ڈاکٹر ندیم اور دیگر اسٹاپ بھی موجود تھے بعض زلہ وقف چیرمن نے کانگریس پارٹی کے دفتر میں منقضہ انڈیپیننس ڈے سیلیبریشن کی تخریب میں حصہ لیا یہاں پر بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جشن آزادی کی مغرق بادیاں پیش کی اس موقع پر ان کے ہمراہ کمار چیتن رکندپا حسین اور دیگر بھی موجود تھے اس کے علاوہ عرب محلے کے حاجی کالونی میں واقعہ ہائرس انٹرنیشنل اسکول میں بھی جشن آزادی کی زبردست خوشیاں منائی گئی اس تخریب میں پرچم کشائی کی ذمہ داری وقف چیرمن مولانا محمد فرید خان نے ادا کی اس موقع پر ہائرس انٹرنیشنل اسکول کے فانڈر ادنان کے علاوہ کپی سی سی یوٹ سل کے سیکریٹری شہباس فکرو خان جعوید حوالدار حسین اور دیگر بھی موجود تھے ان تخریب میں تخریر کرتے ہوئے مولانا نے قومی اجیتی کا پیغام دیا انہوں نے کہا کہ ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب سڑک سے لے کر سنسط تک تمام طبخات کے ساتھ انصاف موسیقا 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 چلا یمنا بنگا اچلا جلا زبرنگا پہشبہ نامی چاکے پہشبہ شمائے آئے تب جیتا تھا جنگرہ پہنگرہ پہلے کچھے آئے بھارت تبار کے مدانکا جیہے 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 یہ پندرہ آگرش کا جو ہماری آزادی کا دن ہے یہ ہماری لیے بہت امپورٹنٹ اور بڑی اہمیت کا دن ہے چاہے وہ 1857 کی ہمارے دیش کے لیے جدو جہد کی بات ہو یا پھر ریشوی رومال جو ایک بہت بڑا مومنٹ چلا تھا پورے دیش بھر میں ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے اسی طرح کل ملا کے 1947 میں ہمارے دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی کیا تھا؟ آج جو دیش آزاد ہوا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا انگریزوں سے آزادی دلانے میں کہ ہمارے دیش کا ہر ویک کی ترقی کرے ہمارا دیش ترقی کرے پورے دنیا میں ایک الگ نام سے پہچانا جائے اس کے لیے ہمارے حضروبوں نے فریڈم فائٹرس نے خربانی اپنا جان مان تن مندھن کے ساتھ اس کو کامیابی دلائی تو ہمارا یہ پرس بنتا ہے کہ ہم اس دیش کو بنانے میں سٹیٹ کو بڑا گہم رول بہت بڑا رول ادا کرا جس میں ہر ذات کے لوگ شامل تھے سالہ نے جو ہمیں طاقت ہدایت دی ہے اس کے مطابق تو قابل و مبارک بات ہے اتنے اچھے پیمانے پر میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے آفیسرز ہمارے ڈسٹرک وف آفیسر ہے جناب سلیم صاحب بڑے قابل آفیسر ہے ہمارے جاوید حوالدان صاحب ہے بڑے اچھے لیڈر ہمارے حسین بھی ہے ہمارے ادنان اور ان کے وائف اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ پڑھانے والے ہیں بہت قابل تعریف ہے آپ لوگ ادنے اچھے سکول میں آپ لوگ پڑھاتے ہیں اور انگرانی کرتے ہیں جو بھی ہے انشاءاللہ اس کا کچھ سالوں میں آپ کو جب بھی اس کا نظارہ دیکھنے میں ملیں گا تو لوگ کہیں گے آرے ہاں یہ سکول کے ڈیچر ہے یہ سکول کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ یہ ہماری دعا اور ہماری سکول بس سب کو میں ایک اینڈیپینڈس دے گا یہ دینا چاہ رہا ہوں اور نام میں سے میں یہ ملنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بولے ایجرز کے دیو وغیرہ کچھ بھی رہے تو بولے وہ ایجرز نہیں ہے ہمارے بہنا ہے ہم جیسے ہمارے بہنا کو کریں گے نا دیکھ پہ ہمارے بہنا کیلے بھی کریں گے پورا ہمیں سکیٹ ابھی جو سکیٹ